اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی وزو امان میں رکھے ہے ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ جو بھی لیٹسٹ ریل اپ ڈیٹ ہوتی ہے آپ تک بلال کیڈمی افیشل کے ذریعے بروقت پونچائی جاتی ہے تو لائک کرنا آپ نے ویڈیو کو نہیں بولنا اور چینل کو سبسکرائب بھی آپ نے کر لینا ہے میں سب سے پہلی خبر آپ سے شیئر کرتا چلوں کی وہ بہت اہم خبر آپ سے کچھ دیر پہلے جو ہے ایڈرمی کی چھٹیوں میں پرائیویٹ سکولز میں سمر کیمپ لگانے پر پابندی آئید کی گئی ہے پابندی کیوں لگائے گی جان لیتے ہیں جنید جیاز سے جنید بتائیے گا موسمِ گرما کی چھٹیوں کے دران سکولوں کو سمر کیمپ لگانے پر بھاری جرمانی آئید ہوں گی اور اس حوالے سے دسٹک ایڈوکیشن آتھارٹی نے سمر کیمپ کے اوپر سختی سے پابندی آئید کر دیا اور اس حوالے سے اگر کسی بھی سکول میں سمر کیمپ لگایا جائے گا تو اس کو پہلے مرنے میں جو ہے وہ وارننگ لیٹر جو ہے وہ جاری کیا جائے گا اور اس کے باوجود اگر سکول اپنے سمر کیمپ کو کنٹینیو رکھتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے سکولوں کو بھاری جرمانی جو ہے وہ آئید کیا جائے گا اور اس حوالے سے سکتی سے عدائت بھی سکولوں کو جاری کر دی گیا اور خاص طور پر پرائیوٹ سکولوں کو یہ کہا گیا کہ جب بھی وہ سمر کمپ لگائیں تو اس حوالے سے پہلے جو ہے وہ اگاہ کریں دسٹرک ایڈیوکیشن اتھارٹی کو کیونکہ اس حوالے سے عدالتی بھی احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ جو سمر کمپ ہیں سکولوں میں وہ نہ لگائے جائیں کیونکہ شدید سخت گرمی کی وجہ سے سکولوں میں موسم گرمہ کی تاتیلات دی جاتی ہیں اور اس کے باوجود پرائیوٹ سکولوں میں پیسے کمانے کے چکر میں سمر کمپ لگا لیے جاتے ہیں تو اس حوالے سے سکتی سے عدائت کی گئی اور سی او ایڈیوکیشن پرویز اختر خان کا بھی یہ کہنا ہے کہ کیونکہ گرمی بہت شدید ہے تو اس حوالے سے کسی بھی سکول کو اجازت نہیں ہوگی اگر کوئی سکول سمر کمپ